صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم میٹے بیٹے اسلامی بھائیو آپ یہ جو گھڑی دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک کمال کی گھڑی ہے اس وقت ہماری گھڑیوں میں مدینہ منورہ پہ تقریباً رات کے تین بج کے پینتیس منٹ ہوئے ہیں اور اس گھڑی میں دس بجنے میں دس منٹ باقی ہیں تو یہ کیا راز ہے یہ کیسی گھڑی ہے جو مزد نبو شریف میں ہے یہ علم توقید کے حساب سے ہے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو مزید بتاتا ہوں پہلے آپ اس گھڑی کو دیکھ لیں اور اس گھڑی میں ہونے والے ٹائم کو دیکھ لیں اور اس وقت ہماری گھڑی میں جو وقت ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو گھڑی ہے مذہب نبو شریف میں جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اس پر بارہ برچتے ہیں یعنی دنیا میں تاریخ تبدیل ہونے کے بہت سارے تاریخ ہیں جس پہ ایک رات بارہ بجے تاریخ تبدیل ہوتی ہے اسلامی تاریخ جو ہے مغرب کے وقت غروبِ آفتاب کے وقت تبدیل ہوتی ہے تو کچھ عرصہ پہلے ہم کہہ سکتے ہیں پچاس سال پہلے یا سو سال پہلے ساری مذہب نبو شریف کی گھڑیاں ایسی تھی اور اس کے اوقاتِ کار بھی لوگوں ایسے ہی چلتے تھے یعنی بارہ بجے مغرب کا وقت ہوتا تھا یعنی تاریخ تبدیل ہوتی تھی اس کے ٹھیک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز یہاں ہوتی تھی یعنی اس گھڑی کے مطابق ڈیڑھ بجے اور لوگ اس طرح ہی اوقاتِ کار اپنے تیہ کرتے تھے ماشاءاللہ مولانا زیاودین مدنی رحمت اللہ ہی طرح کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے وہ بتاتے تھے کہ وہاں ساڑھے تین جو رات کے گھڑی میں بجتے تھے تو محفل شروع ہوتی تھی یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مغرب یعنی غروب آفتاب کے ٹھیک ساڑھے تین گھنٹے بعد دوسرے لفظوں میں عشاء کے ٹھیک دو گھنٹے بعد تو یہ بڑی میرے لیے بھی یونیک بات تھی پھر میں نے یہاں کے جو پرانے اہد مدینہ تھے ان سے معلومات کی کہ یہ اب یادگار کے طور پر رکھی گئی ہے بہرحال یہ انوکھی چیز تھی میرے لیے بھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے اس کو ویڈیو بنا